کچھ خواتین کسی فاتکی والے گھر بھی جائیں تو واپس آ کر اس طرح تفسرہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹی نے تو نیا سوٹ ڈالا تھا اسے تو دکھی نہیں تھا بہو تو ایسے ہس ہس کر بات کر رہی تھی جیسے اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو کوئی زیادہ رو رہا ہو تو اتراز کوئی صبر کر کے بیٹھا ہو تو مسلہ گھر صاف ہو تو تفسرہ صاف نہ ہو تو تنقید تمہیں کس نے حق دیا ہے دوسروں کو جج کرنے کا کسی کا جوتا پہن کر جب تک خود نہ چلو تب تک اس کے چلنے پر اتراز نہ کرو خود تو چار پلیٹ بریانی تناول کر کے ڈکار بھی نہ ماریں اور دوسروں پر تابڑ توڑ حملے خدارہ رحم کریں کم از کم سوگ میں شامل نہیں ہو سکتی تو بلا وجہ ان کی عزت بھی نہ اچھا لیں یہ وقت سب پر ہر گھر میں آنا ہے اور آتا ہے ہمارے مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں دو لفظ تازیت کے تو ٹھیک طرح سے بولنے نہیں آتے اور سیاسی تھیٹر ایسے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فاتگی پر نہیں الیکشن کیمپین پر آئے ہوں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے کوئی اس کی بھی تو دل جوئی کرے اس کے غم کا مدعوہ بھی تو کوئی کرے لیکن ہمیں کسی کے غم سے کیا ہم تو رسم دکھاوا کے لیے گئے ہیں ہماری بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی جی کھانے کا انتظام ہو گیا نا کتنی دیگیں بنوائی ہیں چھے دیگیں تو کم ہیں برادری بھی ہے محلے داری بھی ہے وہ بیچارہ باپ کے سوگ کو بھول کر اس پریشانی میں لگ جاتا ہے کہ کہاں سے قرض پکڑوں کیونکہ کھانا صحیح نہ بنایا تو باتیں ہوں گی ساری زندگی باپ کا کھایا مرنے پر روٹی بھی صحیح نہ دے سکا ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں ہم مسلمان تو دور کیا ہم انسان بھی ہیں جانوروں کا بھی کوئی مر جائے تو وہ ایسے دعوتیں نہیں اڑاتے اور اشرف المخلوقات کا تاج پہن کر ہیوانیت کی ساری حدیں عبور کر جانا کہاں کی انسانیت ہے میں نے میت کے گھر میں ایسی آوازیں بھی سنی ہیں جو دیکھ پر بانٹنے میں لگا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ذرا پلیٹ میں چار بوٹیاں زیادہ ڈال دینا وہ داماد بھی آیا ہے تو اسے کھانا دینا ہے وہ بیٹی جو ماں یا باپ کی میت پر رو رو کر حلکان ہو رہی تھی جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے تو وہ سارا غم پسے پشت ڈال کر کھانا تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے کہ سسرال والے بھی آئے ہیں انہیں کھانا نہ ملا تو ساری زندگی باتیں سننے کو ملیں گی کہ تیرے باپ کی میت پر تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا کسی نے میں نے اس بات پر بھی تفسریں سنے ہیں کہ سالن میں تو تری یعنی گھی ہی نہیں تھا ہماری پلیٹ میں تو بس شوربہ ہی آیا ہم بحسیت معاشرہ ظالم بن گئے ہیں خوشیاں تو کجا ہم نے مرگوں کو بھی اپنے شریک پورے کرنے کے لیے ایونٹ بنا لیا ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے بندے ذرا نامہ یا عمال دیکھ کچھ سوال آپ کے زمیر کے دروازے پر چھوڑ رہا ہوں کیا ہم فتیدگی کے کھانے کا بائیکوٹ نہیں کر سکتے کیا ہم بھوک لگنے پر بازار سے کھانا نہیں کہا سکتے کیا ہم گھر میں ایسا اصول نہیں بنا سکتے کہ خاندان میں کوئی کسی کی فتیدگی پر نہیں کھائے گا سوچئے گا ضرور اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی یا دوست کو کچھ ناغوار گزرا ہو تو ان سے نہایت عدب و احترام سے معذرت اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں کہ محض ایک ویڈیو دیکھ کر گزار دیتے ہیں بات مناسب لگے تو ایک لمحہ زائے کیے بغیر شیئر کر دیجئے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے جزاکم اللہ خیر